آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کے سننے والے کو سمجھا گئی ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اروف سب آ دکھاؤ اروف سب آ دکھاؤ چھوڑا ہے باتوں کو ایک میٹ وہ قرآن جو بکری کہا گئی تھی آیات اس کے متعلق کیا ہے وہ بھی نس ہوگی وہ بکری بکری جو کہا وہ بکری نس ہوگی وہ ملیم ملیم میون کا کوئی فتوہ لے کہ آو بکری کونسی بکری تھی بکری کونسی بکری اس کاٹش کوئی فتوہ لے کہا اللہ یاری صاحب ہو یار ایک بات بتاؤ کوئی فرنچ فتوہ لے کہا انگریزوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ قرآن قابل تبدیل ہی نہیں ہے اور آپ کو بھی تک نہیں سمجھیں ہم تو آئیشہ بخاری مسلم کے عادیث پیش کر رہے ہیں آئیشہ عبداللہ عبنمار وہ ان کے روایت پیش کر رہے ہیں آپ بھی لے موی کے پیچھے پڑ گئے ہیں بکری والی اس کے لیے کوئی انگریز کے کوئی روایت لے کہ آتے ہیں یہ میرے سامنے روایت ہے اصول کافی جیلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چودہ نیا قرآن پاک سنے جی کہتے ہیں وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَتِ عَلِيِّمْ وَوِلَایَتِ الْأَئِمَّةَ مِنْ بَعْدِهِ فَقَدْ فَعْذَا فَوْضًا عَذِيمًا حَاکَذَا نَذَلَتْ تو اندازہ کریں کہ ہمارے بھائیوں نے کہا ہے کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی حالانکہ قرآن پاک میں آیت اس طرح ہے وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْذَ فَوْضًا عَذِيمًا تو یہ ہمارے موقف کو ثابت کرتے تھا ہے ہمارے موقف کو ثابت کرتے تھے ہمارے موقف یہی ہے ہمارے موقف یہی ہے کہ صحابہ نے وہ آیات جن میں خلافت کا ذکر تھا امامت کا ذکر تھا یا صحابہ کے اپنی مذہمت کی انہوں نے اس میں خیانت کیا جیسے پرانے والے امتوں نے خیانت کیا اپنے کتب میں صحابہ نے ہمارا موقف یہی ہے تو آپ ایک ایسی روایت دکھائیں اس کتاب کافی سے بھلے ہوا ہمارے موقف کو ثابت کرتے تھا الحمدللہ الحمدللہ میرا ادعا یہی ہے میرا ادعا یہی ہے اور پھر اچھا پھر ایک بڑی مزے کی بات ہے بڑی مزے کی بات ہے جی سر بڑی مزے کی بات میں کیسے نکال لیا کہ دونوں منسوخ ہو گئی میں نے کب کہ دونوں منسوخ ہو گئی اچھا ایک ناسخ ہے اور ایک منسوخ ہے اچھا پھر اس سے منسوخ فرحہ کام تو ثابت نہ ہوا منسوخ فرحہ کام ثابت نہ ہوا اگر ایک منسوخ فرحہ کام ثابت نہ ہوا دوسرا ناسخ ہے دونوں الفاظ کے قرآن قرآن کے الفاظ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور لوگ ابھی انہیں پڑتے تھے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ منسوخ تلاوہ نہیں ہے یہ لوگ صحابہ اکرام ہیں اس زمانے میں اس زمانے میں سب صحابتیں وہ جاہل لوگ نہیں تھے آپ کہتے ہیں وہ اللہ کے پیارے تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حافظ قرآن منہیا تھا یا وہ اگر پڑھتے تھے ہمیشہ آپ کہتے ہو یہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ حافظ قرآن حافظ دین صحابہ امار السلاف ہم ان کی اتباع کرتے ہیں حالی بھائیت کا کیا پرواہ ہم تو صحابہ کی اتباع کرتے ہیں قرآن ان کے پاس سنت ان کے پاس سب کچھ ان کے پاس وہی وہی جو اس آیت کی پڑھتے تھے تو پر منسوخ تلاوہ خطا منسوخ تلاوہ پر تو نہیں ہے آپ الفاظ کی تعلیف نہیں نا جانتے آپ جانتے ہیں آپ سم جانتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہے یہ اصل میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفاق ہوگی اور ابھی تک پڑھنے جا رہے تھا یہ آیات پڑھے جانتے ہیں یہ لما کا ایک لفظ ہے عربی زبان لما لما اس کو بولتے ہیں کہ ایک چیز ابھی ہو رہی ہے پھر توقع ہے کہ وہ نہ ہو جائے بھلے لما کہ ابھی تک اس میں لفظ لما نہیں ہے یہ اگر کہتا ہے نا مثلا ابھی تک لفظ ابھی تک کہ ابھی یہ کوئی چیز ابھی تک ہو رہی ہے پھر اگر ہم کہہ دیں نا ابھی تک یہ ہو رہا ہے تو پتہ اس سے اشارہ یہ ملتا ہے اندیا یہ ملتا ہے کہ متتوقع یہ ہے کہ بعد میں یہ سلسلہ ختم ہو تو اس طرح کے الفاظ اس میں نہیں ہے اس طرح کے الفاظ اس حدیث میں نہیں ہے کہ ابھی تک پڑھے گا ان الفاظ کی تلاوت ہو رہی ہے صحابہ اکرام اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں یہ لوگ اس طرح کے انفاظ سے آپ نے تحریف ثابت ارگز نہیں کی یہ آپ کے سن میں زبردستی فتوہ دے دو فتوہ سے نہیں ہوتا دلیل لے کیا ہو بھاگل نہیں بیٹھے اب یہ ایک ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ہزار سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ پھاگل نہیں ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت اکل بند لوگ ہیں تو آپ ثابت کریں کہ اگر لفظ حدیث یہ ہے ہمارا بہت حسین اللہ یاری تحریف ثابت کرنا چاہتا ہے اور میں سکھتے بیچے 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 بید رہا ہوں میں تحریف ان کے مذہب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں ان کے کتب میں کہ صحابہ اکرام قائل دیکھ کہ قرآن ان کے پاس نہیں ہے صحابہ نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن ان کے پاس نہیں ہے صحابہ نے اعتراف کیا آپ دوسری دیکھیں آپ دوسری یہ ہے جی دوستو سننے دار کتنی آپ کو سورج بھی دکھائیں نا کہتے ہو ثابت نہیں ہے یہ کچھ اور ہے یہ ہے سننے دار کتنی سننے دار کتنی دیکھیں جی کتنا بڑا ہمارے دوست حسن اللہ یاری نے بلنڈر مارا ہے ثابت کیا کرنا چاہتے تھے ثابت کیا کر دیا عجیب بات ہے جیسے مجھ دہتے ہیں معاملہ شیعہ قوم کا تو بالکل پاک ہوئی یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے جتنے بھائی بھی سن رہے ہیں آن لائن ہیں یقین کریں سب سے پہلے میں آپ کو ذرا سادہ سی بات بتا لیے کہ میرے دوست اللہ یاری تھا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے قرآن پاک کو بدل دیا تحریف کر دیا اب میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں بات کیا ہے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اور کتنی تیزی سے یہ ہوتا ہے ڈراما خدا کی قسم جو انہوں لکھی ہے اور اتنی چلاکی شاید دنیا میں کوئی اور نہ کر سکے جس کا مظاہرہ اللہ یاری صاحب ہے اور میں نے ان کی وہاں پر گریفت بھی کی ہے لیکن یہ فورن وہاں سے نکل گیا ایک دفعہ میں نے ایک دفعہ حصول کافی کی میں نے روایت پڑی تو کہتے ہیں اس کا فائل بتاؤ فائل بتاؤ اس کا فائل کون ہے تو میں پوچھتا ہوں اس کا فائل بھی بتاؤ بتاؤ یہاں پہ تو کہتی ہے حضرت عائشہ کہ نازلت فائدت من ایام ان اخر کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ فائدت من ایام ان اخر متتابعات پورے الفاظ یہ ہے متتابعات تک تو کہتی ہے فساقتت متتابعات کے متتابعات کے الفاظ گر گئے اب اس کا مطلب ان سے پوچھو تو انہوں نے کیا بنایا ہے وہ رہی کا پہاڑ بنایا ہے انہوں نے کہا ہے فساقتت کا مطلب ہے گر گئے ضائع ہو گئے خلا ہو گئے اوہ خدا کے بندے میں کہتا ہوں کہ تم نے تو فائل ثابت کرنا کس نے گرا ہے کس نے گرا ہے آپ بتاؤں اور ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اللہ یاری صاحب چھنڈے دل سے سوچیں یہ غالب کا شیر آپ پر بڑا فٹ آتا ہے کہ کہتا ہوں جنون میں کیا کہا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے فساقتت کا مطلب ہام یہ پتا ہے نسخہ کا لفظ نہیں آتا تو آئیشہ کو اوہ بھائی فساقتت کا مطلب ہام بتاتا نسخہ کا لفظ نہیں آتا تھا نسخہ کا لفظ نہیں آتا تھا آیا تو وہ حضم تو نہیں ہوا بخاری سے حضم ہوا نسخہ پہ آئیشہ مکی ہیں قراشی ہیں عربیہ ہیں ان کو عربی اچھی طرح سے آتی ہے وہ اگر کہنا چاہیں کہ یہ نسخہ ہو گئی ہیں ان کو کہنا آتا ہے ان کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے ہاں الفاظ کی کمی ہے ان کے پاس وہ عربی نہیں آتی ہے ہماری طرح وہ تو عجمی تو نہیں عربیہ نا ان کو تو آتی ہے عربی زمان میں کہتے ہیں کہ یہ نسخہ ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں گر گئی ہیں جائے ہو گئی ہیں ختم ہو گئی ہیں تو انہیں عربی اگر آتی تھی تو وہ یہ کیوں نہیں کہا سکتے تھے کہ فساقاتو 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 اس کے لئے اگر وہ فعل معلوم لے کے آتے فعل معلوم کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ضمیر پھلت ہے کسی مذکور کی طرف آپ کو پتہ ہے فعل کسی مذکور کی طرف کسی معلوم کی طرف پھلت ہے تو پھر اس کے لئے تو اس کے لئے کہہ دیتا ہے کہ فلان صحابی نے اس کو گرا دیا اس کی سیاست نہیں بنتی نا انسان کے فائدے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فائل کا ذکر نہ کرے کہ گرانے والا کون ہیں گرانے والے کون سے صحابت ہیں جرم کس نے کیا ہے اس کے فائدے میں کوئی اس نہ بتایا وہ کہتے ہیں یہ سنمتار کتنی ہے پہل سنت کی بہت بڑی مشہور کتاب اس سے تحریر صحابت کرنے ایسے یہ تحریر صحابت ہوئی ہے بہت اچھے علاہر صاحب آپ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے نصحت کیوں نہیں بولا آپ مجھے بتاؤ انہوں نے نصحت کیوں نہیں بولیا آپ مجھے بتاؤ انہوں نے نصحت کیوں نہیں بولی کیوں نہیں بولی نصحت آپ بتاؤ انہوں نے زجیعت کیوں نہیں بولا کہ ضائع ہو گئی ساقتہ زجیعت ایک ہی بات اگر کوئی ایک شخص نابینا ہے اس کے موں پہ اس کے چہرے پہ اس کے بدن پہ کوئی بچہ پہ کھتا پشاپ کرتا ہے اس سے وہ جھوٹا نہیں بنتا وہ نابینا تھا بچارا اب بھائی اب چھوڑو اس کو ابو بسیر کو چھوڑو ہم کہتا ہم نے آدھ اٹھا دیا ختم بات تو ملزو بے بات کرو چھوڑ دیا ابو بسیر کو یہ سے کیا تاتا ہے ہمارے سوالات کا جواب دے دو بکری والی روایت کا جواب دے دو قرآن کو بکری کہاں گئی تو بھائی آپ نے کتے والی روایت کا جواب دیا نہیں ہے بکری تو پھر بھی حلال ہے ہم نے کہا دیا نا ہم نے کہا دیا نا ہم بسیر کوئی نہیں مانتے آج کے بعد ختم بات ختم بات تم جواب دے تو ملزو بات کرو پھر اس نے کافی ساری آپ کے نزدیک کیسی درست ہے یا جو بہت اسوالی کافی سے بھی ہاتھ اٹھا دیا بھائی ہم نے اسوالی کافی بھی چھوڑ دیا ہم نے بھائی تم جو موضوع ہے اس پر گفتگو کرو نا بھائی بات میں آپ سمجھ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ کیا جماعت مخالفین کے نزدیک کوئی دلیل ہے کہ قرآن ان کے مذہب میں صحیح ہے قرآن کامل ہے یا نہیں یہ ابھی تک ہم دلیل سو پیش کر چکے ہیں کہ قرآن ان کے مذہب میں ناقص ہے یہ اپنے عوام کو جھوٹ بہت ہے ان کے پاس دیکھیں ان کے پاس نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث ہے نہ صحابہ کی کوئی روایت ہے کچھ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کمی بہشی نہیں ہو سکتی کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف بھائی کبھی اسکارٹیش والے کا قول لے کہتے ہیں کبھی کسی کا وصلاً وہ بھائی ادعا کرتے ہیں منسوخ تلاوہ کا ابھی جا حروف صحبہ دکھاؤ ہمیں ختم بات حروف صحبہ دکھاؤ باقی باتوں پھائی حروف صحبہ کہاں ہیں اب بہانہ ہزار کرے گا نا اس کو چھوڑنا نہیں ہم نے ابو بصیر سے بھی آر اٹھایا حصول کافی خطبہ رسل تم حروف صحبہ دکھاؤ ختم بات صحبہ چھوڑ دیا ہم ہم آپ کے پراؤکار ہوں آج سے ہم خلفہ صحابہ کو مان دیا تو ہم حروف صحبہ دکھاؤ ختم بات اللہ یاد صحبہ ابھی تو آپ نے پتا نہیں کس کس سے آگے ختم بات تو حروف صحبہ دکھاؤ نا اب یہ آپ کا راستہ بند کرنے کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں نا آپ تو ابھی اب اب پتہ نہیں کون کون سی ٹاپک شروع کر دے گا یہاں پر تم بتا دے نا نہیں 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 اچھا میری بات سنو میں نے یہ بات میں نے یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ جو بندہ یار اپنے امام کے بارے میں اس کو اپنے امام پر اتنا زیادہ دنیاوی چیزوں کا نظام لگاتا ہے یار اس کی روایات کیسے درست ہو سکتی وہ کیسے روایت دین کا صحیح صحیح محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا جواب بس خاموش ہو میں اس کا جواب دیتا ہوں تم خاموش ہو ٹھیک ہے نا اس کا جواب دیتا ہوں محترم ناظرین انہوں نے سوال کیا ہے اب اس کا سوال کا جواب سنید ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی نہیں نہیں ابھی سوال کیا بھی جواب دیتا ہوں ابھی آپ نے موضوع سے باہر سوال کیا ہے بھائی میں نے ان کو بہت کہا دیا کہ موضوع سے باہر سوال نہ کروں آپ سننا پڑے گا آپ سننا پڑے گا جواب یہ کتاب ہے جامعہ البیان میں موضوع کے مطالق بات کروں گا میرے جواب موضوع سے باہر بھی نہیں ہوگا جواب سنو سوال کیا جواب سنو میں سوال کیا جواب سنو نہیں بھائی سوال کیا تو جواب سنو یا بار بار سوال کرتا تو سنو میں نے بار میں نے کہتا ہے کہ اصول کافی سے ہاتھ اٹھایا میں نے کہا کہ میں عمری بن گیا بھائی میں صحابہ کو مان گیا پھر بھی آپ نے آدمی چھوڑا پھر آپ جواب سنو یہ کتاب جامعہ البیان انتویل آئے القرآن جلد نمبر ایک چابدار الفکر ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر چودہ سفر نمبر پچیس یہاں پر اسی موضوع پر قرآن رجل عند عمر بن خطاب فغیر علیہی ایک شخص نے جناب عمر کے پاس قرآن کی تلاوت کیا تو ان کو پر غصہ آیا ہے ان پر غیرت کیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سورت یہی سورتیں یہی آیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلاوت کیا انہوں نے مجھ پر غصہ نہیں کیا دونوں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مخاسمہ کے لئے اور فیصلہ سنوانے کے لئے آپ فیصلہ کریں فقالے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر صاحب نے کہا یا رسول اللہ لم تقرینی آیتاں کدا و کدا قال بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلان آیا اس طرح اس طرح مجھے نہیں پڑھایا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں نے اسی طرح پڑھایا ہے فوقع فی صدر عمر تو عمر کے دل میں کچھ شیئن کوئی بات آئی ہے فعرفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو پتہ پہچان گئے کہ اس کے چہرے میں کہ اس کے دل میں کچھ ہے فضرب صدر اس کے سینے پہ مارا ہے ابعد شیطان ابعد شیطان دفع ہو جا قال ہا ثلاثا تین دفع ثم قال یا عمر ان القرآن کلہ سوا ما لم تجعل رحمتا عذابا او عذابا رحما اے عمر قرآن سب صحیح ہے دیکھو ان لوگوں جنہوں نے قرآن جمع کی ان کا فلاصفی کیا ہے کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن تو جس طرح مرضی پڑو بس رحمت کو عذاب نہیں بنانا عذاب کو رحمت نہیں بنانا جس طرح مرضی پڑو اچھا یہ روایت نقل کرنے کے بعد شیخ احمد محمد شاکر ملاحظہ فرمائیے یہ تفسیر تبری بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر اسی روایت کو نقل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہاتھ الروایت فہو بلے فہو تصریح بسحط الحدیث فصح الحدیث والحمدللہ حدیث سید حدیث سید تو جس شخص کے سینے پر جس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نزا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آیت آپ کو اسی طرح سنایا اس شخص دوسرے شخص کو بھی میں نے سنایا تو اس کے دل میں شک آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی بات ہے سینے پر تپڑ مار کے کہتے ہیں کہ شیطان دفع ہو جائے شیطان دفع ہو جائے شیطان تین دفع کہتے ہیں تو اگر ایسے صحابی سے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مارا بھی ہے اور اس طرح کے الفاظ جا میں نے اب اس کی حدیث قبول کی جا سکتی ہے ایک نابینا شخص ہے ایک نابینا شخص ہے وہ بچارہ اس پر کتے نے پشاب کیا کتے نے پشاب کیا تو اب کہتے ہوں اس سے کیوں اگر کتہ یا بچہ انسان پر پشاب کرتا انسان پر تو ہو جاتا ہے سو دسیوں دفع ہمارے ساتھ ہو چکا بچے کو گود میں لیتا ہے پشاب کر لیتا یہ کوئی فسخ نہیں ہوتی فسخ وہ ہے فسخ وہ ہے کہ رسول قرآن کی نقیت آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ کہ دل میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی حکم سنائے اپنے دل میں بھی کسی طرح کا حرج نہ ہو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ یہ ایمان ہی نہیں رکھتا ہے اس وقت تک ان کے دل میں بھی کوئی شک نہ آئے تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کو اپنا فیصلہ سنایا ہے اس کے دل میں بات آئی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ انسان پر خطہ پشاپ کرے اس کے بعد غیر مومن نہیں ہو اس کے بعد وہ یہ تپڑ تپڑ لگائے نا اس کو عمر کو سینے پر تین تپڑ مار رہے کہ شیطان دفعہ شیطان دفعہ سنائے میں نے حدیث کیا وہ یہ ہوا حدیث ختم پر تو اس سے کیا ثابت ہو اس کا جواب یہی ہے آپ کے سوال کے جواب یہی ہے اگر اس کی حدیث تم لے سکتے ہو اس کی حدیث تم لے سکتے ہو امیر المؤمنین افضل الصحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سننے کے بعد اس کے دل میں کوئی بات آئی تھی اور تران کہتا ہے فَنَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ تیرے رب کی قسم ان کا ایمان ہی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اس میں شک رکھے ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی بعض میں صلات الاصر کی تلاوت منزوغ ہو گئی دیکھیں مولی صاحب پہلے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے قرآن لکھ دو میں روایت آپ کو دکھاتا ہوں جز الاربعون یہاں پہ حدیث یہ ہے جناب عائشہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لئے ایک مصحف لکھ دوں اور وہ فرمایا کہ جب اس آیت کو پہنچو تو مجھے خبر دے دینا تو میں نے ان کو خبر دے دیا انہوں نے مجھے اس طرح لکھایا حافظ علیہ وسلم علیہ وسلم والصلاة الوسطہ والصلاة الاسر والصلاة الوسطہ والصلاة الاسر پہلی بات ایک آپ کہہ رہے ہیں یہ تفسیر ہے یہ تفسیر نہیں ہے اگر تفسیر ہوتی تو یہاں پہ لفظ اعی ہوتا لفظ اعی ہوتا عائشہ صاحبہ یہاں پہ جناب عائشہ زوجہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ وہ تفسیر نہیں لکھا رہی ہیں وہ مصحف لکھا رہی ہیں اور انہوں نے انہیں تفسیر اگر یہاں پہ ہوتا نا کہ والصلاة الوسطہ اس سے مراد یہ ہے صلاة العصر یہ لفظ اعی کے ساتھ ہونا چاہیے والصلاة انہوں نے عصر دکھا انہوں نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آیت اسی طرح سنیا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے بسم اللہ وہ حدیث میں دکھائیں یہ منسوخ التلاوہ ہے اگر اجازت دیں اگر یہ منسوخ ہے اس کی تلاوت منسوخ ہے اس کو پڑھنا حرام ہے تلاوت اس کی منسوخ ہے پڑھنا اس کا حرام ہے تو عائشہ اس کو قرآن میں کیوں ملکا رہی ہے پڑھنا یہ حرام ہے قرآن ہی نہیں رہا نہیں نہیں حرام نہیں قرآن نہیں ہے قرآنیت خطر ہے غیر قرآن کو قرآن میں کیوں ملکا رہی ہیں پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ منسوخ التلاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں کوئی چیز ہے ہی نہیں بھائی کیوں نہیں ہے حضرت انس کی روایت حضرت انس کی روایت سے ثابت حضرت عائشہ کی روایت سے ثابت اگر آپ اجازت دے تو ایک حوالہ پڑھو اور اس کے بعد اجازت مانگو گا کیوں بھائی کیوں باگ رہے ہیں جلدی جلدی سے حرف سبعہ کا بتاؤ وہ بھی منصوبت علاوہ ہیں کیا حرف سبعہ تو آپ لکھ کر دے دیں آپ کہہ دیں کہ میں مان گیا ہوں کہ میں نے تسلیم سنت کی کتابوں سے تلاوہ ثابت ہو گیا تو میں سبعہ حروف سمجھا کے جاؤں گا میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کے کتب سے منصوبت علاوہ بالکل ثابت نہیں ہے اسی لئے تو کہہ رہا ہے کہ منصوبت علاوہ دکھاؤں اسی لئے کہہ رہا ہے کہ منصوبت علاوہ دکھاؤں آپ سے کیوں یہ دیوان کرتے ہیں اللہ یاری صاحب تھوڑا سائلم بچا کر رکھو اگلی بودھ کو بیعث کرنی ہے ختم کار بیٹھے ہیں اس کے پاس جواب نہیں تھا یہ تحقیق کے لئے وقت مانگ رہا ہے تاکہ اس کو کوئی کہانی اس کے لئے ڈھون لے افسانہ بنا دے حروف سبعہ کے لئے پتہ چل گیا ہے بھئی وہ سب کو پتہ ہے جواب نہیں ہے ٹائم پلاننگ کے طور پر ٹائم ضائع کر دیا آپ نے تاکہ ایک ہفتہ آپ کو ٹائم میں لے تاکہ وہ حروف سبعہ کے لئے کچھ دون لے وہ نہیں ملے گا بھائی تلاش بھی کریں گے نہیں ملے گا ابھی کچھ جواب دے دو مختصر سا نہیں 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 ٹھیک آپ یا انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ یاری صاحب ہمیں بہت مزا آیا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا اور آپ کا زیادہ پرانا کرنے سپاہ دے دو بھائی، غروف سپاہ کا جواب دے دو مزاً کیا ہے жباہ آپ کے دو ست آپ کو کچھ نہیں کہتے آپ پریشان نہ ہوں آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ میں اٹھ کر چلا گیا وہ کنی ہار گیا ہے چلے میں ہار گیا آپ جورو سپاہ کے جواب دے دو خوش ہو جاؤتا مری ارورف سپاہ کب بتاؤ نا چکاہو؟ کیوں جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی بھولو جواب پرچی کے اوپر لکھ کے شو آپ پرچی کے اوپر لکھ کر یہ شو کر دیں کہتا تھا کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کا کول نہیں ہے کہ آیات منسوخ تلاو ہیں آج ثابت ہو گیا ہے تو میں یا سب اصلاوت دے دیتا ہوں سب کا بھائی میں نے سب جواب دے دیا اس کا میں نے سب کا جواب انس ابن مالک کا جواب میں نے دے دیا آپ کو آپ نے جو کتاب کتاب اتقان سے حدیث پڑی ہے اس کی جواب میں نے دے دیا ہے آپ نے جو سب اعلیٰ نوولا سے حدیث پڑی ہے سب کا جواب میں نے دے دیا انس والی روایت کا جواب اب دے دیتا ہے انس والی روایت میں نے دکھا دیا آپ کو مسلم سے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے میں نے دکھا دیا آپ کو بالکل دکھا دیا وہ صحابہ کا قول تھا وہ آیت نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا آپ نے سنا نہیں میں نے مطن دکھایا اچھا اب سب کو دکھا دیا سب نے دیکھا اس کو آپ نے اپنے توجہ آپ اس وقت اپنے استاد جو آپ کے ساتھ بیٹا ہے نا وہ آپ کو سکھا رہا ہے آپ اس کے ساتھ محوی گفتگو میں تھے وہ آپ کو کچھ نکتے بتا رہا تھا آپ میری گفتگو نہیں سن رہے تھے شاگرد ہے جو ابھی ہے وہ جو آپ کو سکھاتا ہے جو آپ کا ہلپ کرتا ہے اس کی باتیں سن رہے تھے